ہلو فرنس میں ہوں چرنجیت اور نیکچرپیتری اور سواست میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو شڑبندو تیل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں دیکھیں ویسے تو میں نے سائنس پرابلم کے لیے آپ کو ایکپیشن پوائنٹس کا ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے انو آئل کا بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے آج میں شڑبندو تیل کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے کیا فائدے ہیں دیکھیں آپ جو لوگ سائنس پوائنٹس سب نہیں دبانا چاہتے ہیں یا آپ سائنس کے ساتھ ہی اگر ان چیزوں کا نسیہ بھی کرتے ہو آپ تو آپ کو اور جلدی فائدہ ہوگا تو چلی میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ آخر ہے کیا اور اسے آپ کیسے یوز کر سکتے ہو دیکھیں یہ بیدیناتھ کمپنی نے اسے بنایا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ سائنس میں گھنکاری لکھا ہوا ہے شڑبندو تیل ہے اور بیدیناتھ کمپنی کے ہے تو دوستو اس کا جو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا پرائز جو ہے 140 روپیس اور یہ 50 ایمل کی بوٹل ہے پیسے تو پرائز دیکھا جائے تو تھوڑا سا ایمل کے حساب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ بوندیں ہی یوز کرنی ہے تو یہ کافی ٹائم تک بوٹل چلے گی اور اس کی ایکسپائری بھی تین سال کی ہے آپ تین سال تک اسے آرام سے یوز کر سکتے ہو اس میں بڑے سارے پیلت بات ہے یہ ہے یہ ہر بل ہے اور پورا آئیر ویڈک پروڈکٹ ہے جس سے کیا ہوتا ہے ہم لوگ کیمی سے نیسل سپری لیتے ہیں جسے نیسلین کر کے تو وہ آپ یوز کروں گا پھر وہ کیمیکل سا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آئیر ویڈک پروڈکٹ ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے کیونکہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہیں اور دوسرا کہ نیسل پہ اتنا پاورفول نہیں ہے جتنا یہ شڑبندووئل ہے یہ کیا ہے کہ آپ کے جو کڑی سے کڑی جو جمی ہوئی کف ہے نا اندر اسے بھی نکال بار پھیکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں تو ویسے دیکھیں بہت سارے ہرپس ہیں جیسے کہ منجسٹا ہے حریدرا ہے ایرن مول ہے تگار ہے سونف ہے جیوانتی رستنا سیندہ نمک دالچینی مولیٹھی پرنگ راجہ دوستو اسے بڑے سارے ہیں لیکن کیا ہے کہ شڑبندو جو ہے یہ زیادہ کر کے کیا ہے کہ آپ کے سر کا جتنا بھی ایریہ ہے اس میں جتنی بھی پرابلمس ہیں خالی سائنس کی بات نہیں کر سر کے حصے میں جتنی بھی پرابلمس ہیں اسے ساروں کو یہ سول کرنے میں آپ کو مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو تو اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کے اگر کوئی بھی ٹائپ کا آپ کو ہیڈک ہے آپ کو آنکھوں میں اگر کوئی بھی تکلیف ہے یا آپ کے بالوں کی سمجھ سے ہے جی ہاں دوستو اگر ہیر پول ہوتے ہیں ہیر پکھلے ہو گئے ہیں ہیر سمجھ سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو سب بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہ نیورولوجیکل ڈیزیز جیسے کہ نروس ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہے جیسے اپلیپسی ہے جیسے فٹس کہتے ہیں یا آپ کو مائگرین رہتا ہے اس میں یہ بہت فائدے والا ہے اس میں جو تگارک اور رسنا جو ہے جو ہرپس ہے یہ آپ کے برین کو فنکشنز کے لئے بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر آپ کی میموری کم ہے یا کچھ ہے اس میں یہ بہت اچھا فائدہ دے گی ساتھ میں جو جیونتی اور شد پشپہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لئے بہت اچھا ہے کوئی بھی پرابلم سے آنکھوں کی اس کے لئے بہت فائدے مند ہے اور برنگ راجہ جو ہے وہ آپ کے بالوں کی سمجھے کے لئے بہت اچھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہیر فال ہے پری میچور گین یعنی وقت سے پہلے اگر یہ سفید ہو رہے تو اس میں بہت فائدہ دے گا اور ساتھی میں اگر ڈینڈرف ہے تو اس سے بھی دور کرتا ہے یہ اس کو کیا ہے کہ آپ کو کہیں اور لگانا نہیں ہے صرف جیسے کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ تیل کو بالوں میں کیسے لگانا یہ سب آپ پہ کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف ناک میں ڈالنے سے ہی آپ اتنی ساری پرابلمز دور ہو جائے گی اور الرجی کرنیٹس یا سائنسٹس جیسے کسی پرکار کی بھی آپ کو ناک میں الرجی ہے جو کہ دیکھیں گولیاں کھاؤ روز تو ڈاکٹر کہتے روز گولی کھانے پڑے گی لیکن آپ کب تک کھاؤ گے تو اس میں یہ بہت ہی سچ میں آپ ایک بار ڈالوگے تو آپ کو فرق دکھائی دے گا شڑپندو آئل کی خاص کو بھی یہ ہے دوستو کہ یہ انٹی انفلمیٹری ہے جیسے کہ آپ کے اگر ناک میں کسی پرکار کی سوجن ہے تو اسے یہ دور کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ میں انٹی وائرل ہے انٹی بیکٹریل ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی وائرس ٹائپ ہے یا کوئی بھی اندر کٹانو پنپ رہے ہیں تو سب کو دور کر کے آپ کے سائنس کے انفیکشن کو دور کرتا ہے سوجن کم کرتا ہے اور ساتھ ہی میں کہ اگر کئی بلوکیج یا پس بن رہی ہے اسے بھی یہ دور کرتا ہے دوستو اس میں کہا ہے کہ یہ آپ کے برین کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ساتھ ہی میں آپ کے بالوں کو نرشمن دیتا اور ساتھ ہی میں یہ آپ کے پین کو بھی کم کرتا ہے اور دوستو اگر میں نیزل پولپس کے بارے میں بات کروں جی ہاں دوستو پولپس کی پریشانی بہت لوگوں کو ہے کیونکہ وہ مسے اگر ناک کے اندر آجاتے تو آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ شد بندو آئل میں نے ویڈیو ڈال ہوگی تو اگر آپ کے نیزل پولپس ہے تو یہ کیا ہوگا دیرے دیرے آپ کے انفیکشن کو دور کرے گی ساتھ میں یہ جو پولپس ہیں آپ کے اس کا سائز چھوٹا کر دے گا اور دیرے دیرے آپ کی پولپس جڑ سے ختم ہو جائے جی ہاں دوستو اگر آپ کو کسی پرکار کی بھلوکیج ہے کچھ ہے تو یہ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے ناک کے اندر کی سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو یہ ڈراؤپر کے ساتھ آتی ہے باٹل تو یہ باٹل ہے تو پلاسٹک کی ہے لیکن اوپر کیاپ دوستو چھ بندے تو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے آپ کو صرف ایک یا دو بندے جیسے کہ انہوں نے پیک کے اوپر لکھا ہو ہے ایک یا دو بندے آپ دن میں شروع میں آپ پر آپ دو بار ڈال لی جی اور بعد میں بیشک آپ ایک بار کر لی جی تو اسے آپ روزانہ کر لی جی صبح خالی پیٹ کر لی جی اور شام کو وہ بھی کوشش کر جی جی خالی پیٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں کیا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا آپ کو ڈروپس میں ڈال نا کیا ہے دوستو میں آپ کو ایمیج بتا رہی ہوں اس میں ایمیج میں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو اپنے اپر بیک کے نیچے پیلو رکھ لی جی جس سے آپ کا چیسٹ ایریا اوپر جائے گا اور آپ سر پیچھے سے نیچے چلا جائے گا تو جب اس پر پیچھے سر پیچھے کر تو دیریکٹ ہیڈ ریجن میں چاہے گا نا کی گلے میں دیکھئے آپ نیزل سپری جو یوز کرتے ہو تو اس جگہ یہ یوز کر دیکھئے آپ کو بہت اچھا ہے جل نیتی کر تو وہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے یوگا میں بھی بڑی سار چیز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہو لیکن یہ ان لوگوں کے لئے جو نہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ریڈی میٹ لیا اور ڈال لیا ناک میں تو بہت اچھا ہے لیکن کیونکہ جڑی ویڈیو کے ساتھ تھوڑا سار جیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا تو دوستو اسے یوز کر کے دیکھئے اور مجھے اپنا ریویو جرور بتائیے گا کہ کیسا آپ کو لگا ہے کیا فائدہ آپ کو ہوا ہے تو فرنس پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سبسکرائب